ہلو دوستے ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں اور آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں میرے گاؤں کا قلعہ یہاں میرے گاؤں کا قلعہ تو آج ہم جا رہے ہیں یہاں کے گاؤں کے قلعے میں تو دوستو میں اکیلا اکیلا دیکھنے نہیں جا رہا ہوں میرے ساتھ وکاس جی بھی ہوں اور میں وکاس جی قلعہ دیکھنے کے لئے نکل چکے ہیں ادل نکل چکا ہوں میں راولے کے لئے بلکل نزدیک ہے گھر کے پاک گاؤں میں بہت ہی تنگ گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی پورا گاؤں مطلب لگ بک خالی سا ہے لوگ باہر کمانے کے لئے جائے ہیں تو یہ ہمارے گاؤں کے ایلو جی کی مورتی ہے اور اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے ایلو جی ایک لوگ دیوتا ہے اور اب ہم قلعے کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ہم بلکل راولے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں راولے کے اندر ملکل گاؤں بہت سے گھر کھلی ہیں بہت کم لوگ ہی ہیں تو یہ ہے راولے کا اندری گیٹ اور پیچھے کلے کا مین گیٹ ہے تو مین گیٹ دیکھنے میں تو بہت بھاری برکم لگ رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو پاتا یہ ہے کہ کلے کا جو گیٹ ہوتا ہے وہ پہلا رکشک ہوتا ہے کلے کا تو آج بھی ویسا کا ویسا ہے تو چلتے ہیں کلے کے اندر اور دیکھتے ہیں کلے کے اندر کیا کیا ہے انٹرینس کچھ اس طرح سے ہے گیٹ کے باہر گھنے جی کی مورتی ہے جیسا کہ ہر کلے کے باہر ہوتا ہے اور کلے کا گیٹ کافی مجبوط ہے اور اس پر لوہے کی کلے لگی ہوئی ہے جو اس کو سرکشہ دیتی ہے اور اندر سے کلہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے تو پرانا کلہ ہے اور اب اس کا کوٹل کی طرح ہونے لگا ہے تو اب اس کو ریکنسٹرکشن کر دیا گیا ہے تو اب ہم آ چکے ہیں کلے میں اور کلے کو گھوم رہے ہیں ہمیں ایرٹیکر ہیں وہ اب ہمیں باتیں گے اس کے لئے کے بارے میں یہ آرام سے آج بھی بات ہے اس کے بعد میں یہ وہ گیٹ ہے یہ ہے وہ گیٹ ہے ایرٹیک ہے اس کو اکھول لیا گیا ہے یہ تو بہت 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 بڑا تھا مضا ہے گوڑے یہ دروازی اتنے اوچھے تھے کہ یہاں سے آدمی گوڑے پر بیٹھ کر کے آرام سے اس کے پار نکل سکتا تھا لیکن اب ریکنسٹرکشن کی وجہ سی نے چھوٹا کر دیا گیا ہے تو یہ رانیوں کا جھروکہ ہے یہاں سے بیٹھ کا رانی دیکھا کر ہوا کھانے کے لئے اس کو جھروکہ بولایا ہے یہ ہے پول بہت چھوٹی سی پول ہے آگے چلتے ہیں یہ جو پیچھے دیکھ رہا ہے یہ جھروکہ کہلاتا ہے اور یہاں سے رانی بیٹھ کا دربار لگتا تھا اس کو دیکھا کرتے لئے خود یہ رانی دربار میں نہیں آتے تھے اور وہ یہاں سے بیٹھ کر دیکھتے بھی تھے اور اس پر جو کلر کیا گیا ہے وہ آج بھی ویسا ہی ہے جو اس ٹائم تھا اور یہ کلر ہاتھوں سے بنائے گئے کلر ہیں جو آج بھی اتنے ہی جیونت لگتے ہیں جیسے پہلے تھے یہ ہی رکھتے ہیں یہ ہی رکھتے ہیں ہاں ہاں وہ پارینر آتے ہیں اچھا پارینر وغیرہ یہ ہی آتے ہیں یہ ہی رکھتے ہیں یہ اس کلے کی کل دیوی کا مندر ہے اب یہ فلال بند ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فورنر آکر رکھتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت گارڈننگ کی گئی ہے اور یہاں پر کل آٹھ کمرے ہیں جس میں فورنر آکر رکھتے ہیں اور ایک فورنر کو بڑھاتے ہوئے ہیں دیکھ لو کیا کر رہے ہیں تو اس کلے کو اب ہوتل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور کیونکہ اب اس کلے میں کوئی بھی راجہ مہاراجہ رہتا نہیں ہے تو اب اس سے جو انکم کا سورس بنا دے گئے ہیں تو یہاں پر فورنر وغیرہ جو کلے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ وہاں یہاں پر رہتے ہیں اور کافی اچھا کنسٹرکشن کیا ہے اس کو پورا موڈیفائی کر دیا ہے لیکن تو جو فورنر ہیں ان کی فیسلیٹی کے حساب سے اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس کا ہریٹیج لوگ ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں آگے کی طرح دوسرے جگہ کو دیکھنے کے لیے تو کچھ یہ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے واہ کیا جا رہا ہے اچھا لگ رہا ہے مہل میں تو یہاں پر بھی کچھ کمرے بنائے گئے ہیں جو یہاں پر فورنر آتے ہیں ان کے رکھنے کے لیے اور یہاں پر بھی بہت اچھی فیسلیٹی کی گئی ہے پیڑ پودے اور یہاں پر فرس بھی بہت شاندر بنا دی گئی ہے جو فورنر کے رکھنے کے لیے جو بہت رویل لک ہے یہاں پر دو بیڈ لگے ہوئے ہیں یہاں خوشیاں ہیں اے سی ہے ساری گزرستہ ہیں یہاں پر تو کافی اچھی جگہ ہے اب لگ جو ساری فیسلیٹی جو چاہیے ہیں وہ ساری یہاں پر محلوب ہے اور یہ کبڑ بھی دے رکھا ہے یہاں پر تو یہ کبڑ دے رکھا ہے تو راولے کے اندر ہائی ٹیٹ باتروم بھی ہے کافی اچھا باتروم ہے ریسپسن ہال کافی بڑا ریسپسن ہال ہے یہ یہاں پر بیٹھ کر آپ انجوئی کر سکتے ہیں یہاں کے اس کے جو رویل لک ہے اس کو انجوئی کیا جا سکتا ہے تو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ رہنے کی جگہ ہے لیکن یہ باسطم میں جب ریاست کال تھا یہاں پر گھوڑوں کو رکھا جاتا تھا اور یہاں پر گھوڑے بنتے تھے یہاں پوری جگہ کے اندر یہ پورا گھوڑوں کا اسطبل ہے لیکن اب اسے گیسٹ کے رہنے کے لئے بنا دیا گیا ہے تو یہاں پر جو روم بنا دیا گیا ہے اسطبل کو ہٹا کر اور اب یہاں پر ایک سیونگ پول بھی بنا دیا گیا ہے جو میرے پیچھے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے جو سیونگ پول بنا دیا گیا ہے میں آ چکا ہوں گھوڑوں کے اسطبل میں اور یہاں پر گھوڑے کھڑے ہوتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہر ایک جگہ ایک گھوڑا کھڑا ہوتا تھا تو یہاں پر کئی سارے کمپارٹمنٹ بنے ہوئے جہاں پر گھوڑے کھڑے ہوتے تھے مطلب ہر گھوڑے کے لئے ایک اسپیسپیک جگہ ہوتی تھی جہاں پر ان کو کھانا اور کھڑے رہنے کے جگہ ہوتی تھی تو بھول بھولیاں سے کم نہیں ہیں یہ جو جو اگے دیکھ رہی ہے جو آپ کو ایک چھیت دیکھ رہا ہے یہ یہاں پر گارڈ بیٹھ کر بندوق سے نسانہ لگا کر تیار رہتا تھا تاکہ کوئی اگر دشمن آئے تو اس پر گولی چلا ہی جا سکے تو یہ اوپر جانے کا راستہ کلے کے اوپر جانے کا راستہ یہ دیکھتے ہیں کافی جروکیں بنے ہوئے ہیں اور جروکوں سے آپ کو حیوہ دکھائی دیتا ہے کلہ ہے وہ اوپر سے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے اور یہاں کافی اچھا دکھائی دیتا ہے یہاں یہاں دکھائی یہ ہے کافی بڑا ہے موسیقی 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 خلے کے کچھ کچھ حصوں کو سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ کافی پرانا ہے تو کچھ کچھ جگہ جو ایسی ہے جو ڈہے گئی ہیں تو اس کو سرکشہ کی درشتی سے اس کو سیل کر دیا گیا ہے تو اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتے وہ سامنے ایک دروازہ تھا اور جیسے آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں تو وہ وہاں ایک دروازہ تھا لیکن اب اسے سیمنٹ سے سیل کر دیا گیا ہے تاکہ آگے کوئی جا نہ سکے تو یہی جرو کا ہے جہاں سے رانی بیٹھ کر درواز کو دکھا کرتی تھی تو قلعہ بہت ہی بڑا ہے دیکھنے کے لئے بہت ٹائم چرید اور کیا دھوک ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا دکت آرہی ہے لیکن اب موسم تھوڑا اچھا ہو رہا ہے تو اب قلعہ برگنا کا کچھ الگی آنمد آئے گا اب میرے پیچھے کا جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ کا وہ حصہ ہے جو ڈہے چکا ہے تو چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں جو کس طرح کا حصہ ہے تو یہ ہے وہ حصہ جو ڈہے چکا ہے اس کے کافی دیوارے ٹوٹ چکی ہے اب میں ہوں قلعے کے اوپر اور دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے کے کتنا بڑا قلعہ ہے اور ابھی تو میں قلعے کا آدھا حصہ ہی بھوما ہوں تو ابھی اور آ کے جانا ہے تو چلتے ہیں آگے موسیقی 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 پورا قلعہ دیکھ لیا ہے ایک ایک چیز میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے ملتے ہیں پھر کسی نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائے